موسیقی خدا من آپ کے ساتھو خدا من یسو مسیح کی انجیل با مدابق مقدس یوہنہ ہے خدا من تری تمجیدو اس کے چھٹے باپ سے بیان ایک دن یسو نے یہودیوں سے کہا میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے پس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تقرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے مگر یسو نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا کھون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی جو میرا گوشت کھاتا اور میرا کھون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت حقیقی غزہ اور میرا کھون حقیقی شرب ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا کھون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں موافق کی جائیں مسیح میرے عزیزو پاک جمعی رات کو خدا ہم دی یسو مسیح نے دو بڑے ساکرامنس مقرر کیے ایک کہانت کا ساکرامن اور دوسرا پاک یوکرست کا ساکرامن اور ان دونوں کے وجود کے بعد مقدس جان پول دوئیم نے کافی عرصے کے بعد غرقوست کرنے کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ پاک یوکرست کہانت کے بغیر نہیں اور کہانت پاک یوکرست کے بغیر نہیں یہ دونوں بہت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ کہانت ہے تو یوکرست ہے یوکرست ہے تو کہانت ہے تو کہن جسے کہانت کا ساکرامنس ملا ہے پاک قدمت کا ساکرامنس ملا ہے وہی یہ ساکرامنس ادا کرتا ہے تو یہ ساکرامنس مسیح قداون نے مقرر کیے ہیں اور آج ہم عالمگیر کلیسیہ کے ساتھ مل کر مسیح قداون کے پاک بدن اور کون کی عید مناتی ہیں کورپس کریستی کورپس کریستی یہ خاص عید آج ہم منا رہے ہیں لیکن یہ دونوں ساکرامنس ہم ہر روز مناتے ہیں مومنین کے لیے اعتبار کو بھی ہم مناتے ہیں منگل کی عبادت بھی ہوتی ہے لیکن اس کے دوران پورا ہفتہ ہم پاک ماس کی کروانی گزرانتی ہیں کیونکہ یسو نے کہا میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو یسو نے کیا حکم دیا ان ساکرامنس کو مقرر کرتے ہوئے کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو تو یادگاری جو ہے صرف یاد کرنا نہیں یہ یادداش کے ساتھ منسلک نہیں تو یادگیری کا مطلب ہے to do something کرنا یعنی کرنا عملی طور پر ہوتا ہے محض الفاظوں کے ساتھ نہیں انگلش میں اس کا بڑا خوبصورت expression ہے do it in remembrance of me do it in remembrance of me میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو کیا مطلب کرنا کرنے سے نا کیا کرو do it in remembrance of me تو یادگاری جو ہے یہ عملی طور پر ہوتی ہے عملی طور پر یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ خدا مندی یسو مسیح نے ان دونوں ساکرامنٹس کو مقرر کرتے ہوئے خاص طور پر پاک یوکرس کے ساکرامنٹس کو مقرر کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو یعنی کہ اس کے پیلوکار اس پر ایمان رکھنے والے ببتیسبہ یافتہ والوں کو سب سے پہلی ذمہ داری مسیح خدا مند نے کیا دی ہے کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو یعنی کہ پاک ماس میں شامل ہوا کرو پاک یوکرس میں شامل ہوا کرو اس لئے رسولوں نے مسیح خدا مند کے آسمان پر جانے کے بعد وہ دعا کیا کرتے تھے اور روٹی توڑا کرتے تھے روٹی توڑنے کی رسم میں شامل ہوتے وہ گھر گھر بھی جا کے کرتے پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کو حتمی شکل دی گئی اور آج ہمارے سامنے یہ پاک یوکرس کی صورت میں اتنا بڑا جو ہے ساکرمنٹ جو ہے جسے ہم مناتے ہیں اس میں ہم یسو کی یادگیری کہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں کہ ہم اس کی یاد میں یہی کی کیا اگر یسو سے بیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنا جیسے اس کا حکم کیا ہے کہ میری یادگیری میں ایسا ہی کیا کرو یعنی اس کی یاد میں ہم نے کیا کرنا ہے پاک یوکرس میں شامل ہونا ہے چاہم بھی پاک ماسو تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے بڑی موثر عبادت جو ہے وہ پاک یوکرس ہے اور مومنین کو یہی سکھایا گیا ہے کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو اس لیے پاک یوکرس کو منا کر ہم یسو کو حاصل کرتے ہیں یسو کو حاصل کرتے ہیں کسی اور کو نہیں یسو کو اس لیے میں گاہ بگاہ دھراتا رہتا ہوں کہ اگر ہم ہم دوستائش پرستش صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک بھی کرتے رہیں تو اس میں ہم یسو کی مدہسرہ ہی کر سکتے ہیں یسو سے ملاقات کر سکتے ہیں لیکن یسو کو حاصل نہیں کر سکتے یسو کو رسیم نہیں کر سکتے ہم تو یسو کو حاصل کہاں کریں گے ہم پاک یوکرسٹ میں کیونکہ یسو نے کیا کہا کہ یہ لو میرا بدن یہ لو میرا خون اور مسیح قدعون جو ہے پاک یوکرسٹ میں مکمل اور کلی طور پر مجود ہے اور اس کی تصدیق جان میری ویانی بھی کر دیتے ہیں کہ مسیح قدعون پاک یوکرسٹ میں مجود ہے اور وہ پاک یوکرسٹ میں ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس سے مراد کہ مسیح قدعون کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاک التار پر آنا پڑتا ہے اس لیے ہم اس بڑی کتاب میں ہم ایک تحمید میں پڑھتے ہیں کہ وہ خود ہی کائن اعظم تھا خود ہی زبیہ اور خود ہی قربانگا یعنی التار تھا خوبصورت اور مسیح قدعون نے اس کی تصدیق جو ہے بڑے واضح طور پر کی اور اس تعلیم کو اس الہیات کو جو ہے وہ مقدس یوہنہ انجیل نویس اپنی انجیل میں لکھتا ہے یاد رہے کہ یہ تقرری کے الفاظ اس انجیل میں نہیں پائے جاتے جو اس نے کہا اس نے روٹی لی شکر کیا اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ یہ لو میرا بدن جو تمہارے لیے دیا جائے گا اور پھر اس نے پیالہ لیا اور شکر کر کہا یہ لیوں میرا کون جو تمہارے لیے بہایا جائے گا بتیروں کی نجات کیلئے بہایا جائے یہ الفاظ کہلاتی ہے یاد رہے گی یہ بات پاک یوکرس کی انجیل جو ہے وہ یونہ کی انجیل کہلاتی کیونکہ اس میں یونہ انجیل نویس نے پاک یوکرس کی الہیات کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے تحریر کیا اور اس نے واضح کر دیا کہ پاک یوکرس جو ہے مسیح خداون اس میں کلی طور پر مجود ہے تو آج کا ایک حوالہ مثال کی طور پر لے لیتے اگر آپ سیکھنا چاہتے تو یہ پورا باپ جا کر گھر پڑیں چھے باپ جو ہے پورے کا پورا پڑیں ٹھیک چھے اور سات پھر آپ کو پوتا جلے گا کہ مسیح خداون نے پاک یوکرس کا ساکرامن مقرر کر گئی یہ کیوں کہا کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا ہمیشہ تک زندہ رہے گا کس کو کھانے سے پاک یوکرس پاک شراکت کو اس روٹی کو جو مسیح خداوند کا بدن اور خون ہے جو اس کو حاصل کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا یہ واضح دورپہ تعلیم آج انجیلی مقدس میں بیان کی گئے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں زندگی حاصل کرنے کا سوائے مسیح خداوند کے بدن اور خون کو حاصل کرنے کے اس کو حاصل کرنے کے تو اس میں ہمیں جو ہے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے اور اس نے کیا کہا اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے بس وہ میرا گوشت ہے جو تمہارے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے میرا خون ہے اور یہ بڑی واضح دور پاس نے کہا دیا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی نہ کھاؤگے نہ پیوگے تو تم میں زندگی نہ ہوگی اور جسمانی خوراک بھی اگر ہم دیکھتی ہیں تو انسان جب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے آخری ایام شروع ہو چکے ہیں ایسی ہوتا ہے کھانا پینا چھوڑ دے تو پھر زندگی ختم ہو رہی جسم جان سب چھوڑ رہا ہے سب ختم ہو رہا ہے تو اسی طرح اگر ہم مسیح خداوند کے بدن اور کون کو حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم روحانی طور پر بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے اس نے کہا کہ بھئی جو میرا گوشت کھاتا ہے اور جو میرا کون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور جو نہیں حاصل کرتا تو اس میں زندگی نہیں اس میں زندگی نہیں اور اس لئے جب بھی میں کلام سناتا ہوں جنازے پر یا چالیسوے کی عبادت ہو یا تیسرے کی عبادت ہو یہاں تک برسی کی بھی عبادت ہو تو میں یہ ایک لفظ کہتا ہوں کہ ہم زندہ ہیں اور وہ پانچ نکات پر مشتمل ہوتا ہے کہ ہم زندہ ہیں اس میں سے ایک اہم نکتہ یہ ہے جو یسو نے آج کہا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا کون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں ہوں یعنی کہ پاک یوکرس میں ہم زندگی کو حاصل کرتے ہیں اور یہ خوب اچھے طریقے سے اس نے بیان کر دیا کہ میرا گوشت حقیقی غزہ اور میرا کون حقیقی شرب ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا کون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا جو مجھے کھاتا ہے جو مجھے حاصل کرتا ہے وہ مجھ میں زندہ رہے گا یہ پاک یوکرس کی روحانیت ہے یہ پاک یوکرس کی تعلیم اور یہی الہیات ہے جسے یونہ انجیل نویس بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتا ہے اس لئے دوسری صدی میں ایک مقدس نے کہا تھا کہ ہم وہی ہے جو ہم پاک یوکرس میں کھاتے ہیں ہم مسیح وہی ہے جو ہم پاک یوکرس میں کھاتے ہیں اور پاک یوکرس میں ہم کیا کھاتے ہیں مسیح کا حقیقی بدن اور کھون کھاتے اور پیتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم میں زندہ ہے اور ہم اس میں زندہ ہیں اس لئے یہ مقدس نے واضح بیان کر دیا کہ جو ہم کھاتے ہیں وہی ہم ہوتے ہیں اور یہ بہت عرصے کے بعد آج کر ریسٹورنس میں بھی لکھا ہوتا ہے پیزا ہٹ چلے جائیں تو وہاں بھی لکھا ہوتا ہے بڑی واضح الفاظ میں we are what we eat we are what we eat ہم وہی ہیں جو ہم کھاتے ہیں ہم وہی ہیں جو ہم کھاتے ہیں تو اگر یسو کا بدل اور کون کھاتے ہیں تو ہم یسو ہیں اور یسو امان رکھنے والا یسو زندگی دینے والا یسو معاف کرنے والا یسو پیار کرنے والا یسو جو nuestras زندگی دینے والا کیونکہ ہم کیا کھاتے ہیں یسو کو تو یسو کو کھاتے ہیں تو ہم پھر وہی ہوتے تھے اصال لفظوں میں ہم جو پاک یکرس میں کھاتے ہیں ہم وہی ہیں واضح اور جو یہ بدن اور خون کھاتا نہیں تو اس میں بھی زندگی نہیں اس میں محبت بھی نہیں اس میں خلوص بھی نہیں اس میں معافی جیسا انصر بھی نہیں اور سب سے بار کر اس میں زندگی نہیں کیونکہ یسو نے کہا دیا کہ جو میرا گوشت ہاتا اور میرا کھون نہ پیے تو اس میں زندگی نہیں تو جو اس کے بدن اور کھون میں شرکت کرتا ہے اس میں زندگی ہے تو ہم جو کھاتے ہیں پاک التار سے ہم وہی ہوتے ہیں پھر بھی ہمارے مزاج ہمارے کردار اور ہمارے رہن سہن بھی بہت زاد نظر آتا ہے بہت زاد نظر آتا ہے ہم جو حاصل کرتے ہیں اس میں بہت زاد نظر آتا ہے اور میرے خیال کے مطابق آج یسو کے پاک بدن اور کھون کی عید جو ہے ہمیں یہی چیلنج کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور ایمان کے ساتھ تیاری کے ساتھ مسیح خداون کے بدن اور کھون کو حاصل کریں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پاس سکیں یہ واضح ہے آپ کے لئے اور میرے لئے کہ جب ہم اس کے بدن اور کھون سے کھاتے اور پیتے اس لئے میں اکثر یہ دراتہ رہتا ہوں کہ اس عورت نے کہا کہ اگر میں اس کا پلو ہی چھولوں گی تو شفاہ باؤں گی ہم تو یہاں پاک یوکرست میں پاک شراکت میں مسیح خداون کو اپنے دلوں میں لے لیتے ہیں پھر بھی ہم میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا جس کا مطلب کیا ہے ہمارے ایمان میں کمزوری ہے ہمارے ایمان میں کمزوری ہے تو جو ہم اپنے بدنوں میں حاصل کرتے ہیں وہ ہم میں نظر آنا چاہیے اس لئے واضح یہ الفاظ کر دیتے ہیں کہ اس کا پلو ہی چھولوں گی تو شفاہ باؤں گی ہم تو اس کے بدن اور کھون کو حاصل کرتے ہیں اور پھر بھی ہم میں بہت ساری کمزوریاں نظر آتی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہچاننے کی ضرورت ہے تو مسیح خداون ہمیں یہ آج پیغام دیتا ہے کہ ہم اس کے بدن اور کھون میں شامل ہو اور ہمیشہ کی زندگی پائیں ہمیشہ کی زندگی پائیں اور بہت سارے موجزات ہیں پاک یوکریس کے حوالے سے بہت سارے موجزات اور یہ موجزات مسیح خداون نے کیے مسیح خداون کے بدن نے کیے اس لیے ایک بہت بڑے کسی پاسٹر نے کہا آپ نے لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ بھئی کیتلک چرچ میں سب سے زیادہ موجزات ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے لیے مسیح خداون کوئی علامت نہیں کوئی نشان نہیں بلکہ ان کے لیے مسیح خداون پاک یوکریس میں حقیقی طور پر موجود ہے تو جہاں یسو موجود ہے وہاں سب سے زیادہ موجزات ہوتی ہیں اور سب سے بڑا موجزہ جو پاک التار پر ہوتا ہے وہ یہ کہ سادہ روٹی اور میں جو ہے وہ مسیح خداون کے بدن اور کون میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس بدن اور کون سے ہم سیر ہو کر ہم بھی تبدیل ہو جائیں گے تو یہ موجزہ ہوگا اور یہ موجزہ کیا ہوگا کہ ہم میں زندہ خداون ہوگا ہم میں زندگی ہوگی اور جس میں زندہ خداون ہے جس میں زندگی ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں اسے کوئی پریشانی نہیں کیونکہ وہ زندہ خداون میں ہے اور زندہ خداون اس میں ہے اور اس لحاظ سے ہم زندہ خداون کی جیتی جاگتی جو ہے صورت بن جاتے ہیں تو آئیں اس کی یادگاری میں ایسے ہی کیا کریں اور اپنے عمال سے یوکرستی خداون کے مزاج کو ظاہر کریں یوکرستی خداون کو دنیا پر ظاہر کریں تاکہ ہر ایک بشر جو ہے مسیح خداون کو پہچان کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا رہے خداون ہمیں ایسا کرنے کی تفیق عطا کریں موسیقی 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 بسیف موسیقی موسیقی